اللہ کو بھی نہیں پہچانا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ایک شاید میں بہت اچھی بات کہی ہے کہ بین دیکھے تجھے خدا مان لیا ہے بین دیکھے تجھے خدا مان لیا ہے ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ انشاءال فرماتا ہے اللہ تعالیٰ انشاءال فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خسانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں میرے بندے مجھے پہچائیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے ہمارا آپ کا ساری کائنات رب اللہ تعالیٰ اور رب کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان دونوں کس نے دکھائے تھے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ تھے راہ پر اوروں کے حالی بن گئے جو نہ تھے راہ پر اوروں کے حالی بن گئے کیا نظر تھی جس نے یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلادت کی قریب پہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ منائے خوشی نہ کریں تو ہم سے بڑا احسان خراموس ہوئی اگر کوئی ایک روٹی چھلا کوئی احسان کر دیا بتاہو اس کے احسان کا غدا دیا جائے جائے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم انشاءال فرماتے ہیں کہ منلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بندے کا سکر نہیں غدا کیا اس نے اللہ کا بھی سکر کر رہے تو ہمیں منبوکے دیں ایک گلاس پانی پلا دیا یہ گھوکی دیتا کیونکہ اللہ سکر ہے کہ رضاق اللہ کا لیکن حدیث میں کہ بندے نے دیا اللہ کا اگر بندے کا سکر ادا کریں صرف غدا اللہ کا سکر ادا کریں فرماتے ہیں کہ ایک گھوٹی دینے والے ایک گلاس پانی دینے والے کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے تو وہ رسول جس کے آنے سے ہم نے عرب جن کے آنے سے ہم نے نماز روزہ ہم قطاع قرآن کو پہنچا اگر اس رسول اللہ صلی اللہ کے آمد کے موقع پر اگر ہم ان کا شکر نہ ادا کریں ان کے بیرادت کا جس نہ مانائیں کیا ہم وصول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملادت کا ذکر کر رہے ہیں یہ اللہ تعالی کا درم ہے احسان ہے کہ اس نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامت عطا فرمائے ذات سکر فرمائے تھے کہ قدر سے جبریل امیر چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باردہ میں حاصل ہوتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسئل نبیل میں تشریف کراتے فرما دے جی اے میرے صحابہ تم یہاں کس لئے اٹھا ہوئے ہوئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی ویلازت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عیسان ہے قرم ہے کہ آپ مقدس نبیل اللہ میں پیدا ہوئے ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ تم قسم کھا سکتے ہو کہ تم صحابہ کہتے ہاں یا رسول اللہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم صرف آپ کا ذکر کرنے کے لئے مسئل میں لٹھا ہوئے آقا فرماتے ہیں کہ تم میرا تذکرہ کر رہے تھے میری بلاد کا ذکر کر رہے تھے ادھر سے جبیل امی میرے پاس آئے اور ارز کرتے آئے آقا ملنگورہ میں رسول اللہ سے محبت کرنے والے مصطر کسرس سے حاضر ہوتے ہیں معلوم ہوتا جیس ہوتا مدینہ ملنگورہ میں ایک بہت بڑے عالم ہے خود مدینہ مدینہ جاو مدینی رحم اللہ آل ہو گیا پھر رات میں تقریباً ساڑھے بارہ ایک بجے ہم گئے اوہد صلی اللہ علیہ وسلم اوہد صلی اللہ علیہ وسلم اوہد صلی اللہ علیہ وسلم آنشی کے رسول اللہ آیا اور زندے تر کئی زبانے گردیا کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمیلہ ہماری پاکی ہے سعادت ہو گیا ہم لوگ کس محبت سے کئیسا بہتا ہے اشاہ کے مار منیرہ ملوگرہ میں ایک اور گلی میں ہم ایک صاحب سمجھنے کیلئے جا رہے تھے ایک صاحب کھڑے تھے میں نے سلام کیا ہم جواب کیا کہتے ہیں کہ آئیے آقا کا لنگ کرتا ہے یہ سہر مدینہ کی بات سہر مدینہ میں جگہ جگہ یہ تمام ہوتا ہاں تھوڑا سا فرق ہے کہ ہم لوگ روڈ کے اوپر جلسال میں پرمیلہ کرتے ہیں وہ لوگ روڈ پر نہیں کرتے اپنے اپنے گھروں میں کرتے ہیں اور کیونکہ وہاں کی حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی نہیں ہے اس لیے وہ لوگ نہیں کرتے لیکن جو محبت کرنے والے ہیں وہ اپنے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسندے لگوی کے سہر لوگ مٹھائیں تکسیم کرتے ہیں ان کی پولیس جاتی ہے ان کی پولیس جاتے ہیں جھولا جھولے ایک آٹمی تسبیح تکسیم کر رہا تھا جھولا کیوں تکسیم کر رہے ہیں اس نے کہا شہر مدینہ میں آنے کیوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراغت کا تذکرہ پوری دنیا میں منائے جاتا ہے اور جب تک دنیا قائل ہو رہے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہاں بھی ہوگا بے اشترہ بے اشترہ لیکن یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں تو ہمیں نہ اعتراض کرنے والے سے استہنا ہے بے جس کا جیل چاہے ماں ہے جس کا جیل چاہے نہ مانا ہے اپنی اپنی قسمت کی بات لیکن ہاں ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہم منا رہے ہیں تو یہ کوئی ناجائز کام نہیں ابھی کل کے احبار میں دیکھیں آپ بھی انقلاب بنیں گے اس میں لکھا ہے کہ جلو سے مدھے صحابہ نکلے گا کسیلتا گا بے پہنچے کل بھی پرسل جلو سے مدھے صحابہ یہ صحابہ کم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جدار کیا اور ایمان کی حالت تو انتہالی انتقال بھی ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والوں کا جلوس منانا یہ جائے اور جس نبی کی زیارت کرنے کی وجہ سے یہ صحابی ہوئے نبی کی ملادت کے جلوس کو نکالا گیا یہ اکل منجی ہے جل کو چھوڑ دیجئے اور شاک کو پکڑ لیجئے اگر ایمان ہے تو پہلے شاک کو پکڑو پھر شاک کے وسلم پہلے جل کو پکڑو پھر جل کے وسلم سے شاک تک پہنچو جنہوں سے مدھے صحابہ نکالا ہے اور جنہوں سے بلدوں نبی صلی اللہ یہ اکل کی حقابت کریں یہ ایمان کا حصہ یہ بہت کیاڑ رہی ہے ہر کام کے لئے دلیل نہیں مانگی جائے اگر ہم کسی چیز کے بارے میں کہیں کہ یہ کام حرام ہے یہ چیز حرام ہے تو آپ دے سکتے ہیں کہاں دلیل نہیں لیکن اور ساری باتوں کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں ہے کسی ضرورت ہے محبت کی ضرورت اب اس پر بھی ہم آپ کو دلیل دے جائے قرآن پاک میں نے حدیث پہ بھی حدیث پہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دنیا بنائے اس کا خلاصہ ہے اور تمہارے لئے سب چیزیں حلال کی حدیث پہ فرمائے گیا کہ الحلال وفین والحرام وفین کی جو چیز حلال ہے اللہ نے اسے بھی بیان فرما دیا اور جو چیز حرام ہے اسے بھی بیان فرما دیا وہ معاف سلطہ فہوا معاف قرآن ہو اور جس کا تذکرہ نہیں وہ معاف ہے اس کا کرنا اب یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس جلسے کے بعد یہ کچھ نہیں ہے صحابہ کرام نے تو تبید نہیں کیا حدیث پہ اس کا تذکرہ نہیں اور جو چکرہ کیا حدیث پہ یہ ہے کہ میرے ولادت کی تاریخ پر جو ہے آپ جو خوشی کے اظہار نہ کرو حدیث پہ مونا کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو سمجلے کو روزہ رکھتے تھے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دو سمجلے کو روزہ کیوں رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حالت ہم آیا کہ دو سمجلے کے لئے پیدا ہوا ہے اور دو سمجلے کے لئے لگوت کا اعلان دیا اور دو سمجلے کے لئے ہدرت کی ہے اس لئے اس کی یاد و میں روزہ رکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بلادت کی خوشی کو باقی رکھتا ہے اور آج بھی آم مدینہ ملورہ جاتے رہے ہیں کہ ہر دو سنبا کو پس لے نبوی کے اندر مقردی بلک کی فتانت نبتہوت احتمال ہوتا ہے نبتہوت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی بھاتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ بھی بھاتے ہیں بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام مانی گرہوت اللہ اکثر مقیان کرتا ہے مدینہ ملورہ پہ رہتے ہیں 42 سال تک رہے گئے کبھی مدینہ ملورہ شہر کے اندر اندروں میں پیشاک جہے کیا بڑی بات ہے کہ چاریس سال جزار دیا اور شہر مدینہ میں آپ نے استنجا نہیں کیا کسی نے پوچھا کہ حضور آپ شہر مدینہ کے اندر استنجا نہیں کرتے ہیں باہر جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ میری محبت وہ گوارہ نہیں ہے مدل który سال زمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے ہیں مدلوس مقدر سر زمین میں استنجا نہیں کیا لیکن اگر امام مانی رحمت اللہ کوئی پوچھے کہ حضور قرآن میں کہیں منع کیا گیا کہ سہر مدینہ میں اس کی جانا کرو حدیث میں کہیں منع ہے کہ سہر مدینہ میں اس کی جانا کرو جواب دیں گے کہ صحیح کہ قرآن میں کہیں منع نہیں ہے حدیث میں منع نہیں ہے لیکن یہ تو میری محبت کی بات بے سر سبحان اللہ تو محبت کے اظہار کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ چالیس سال تھے سبھ ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے لوگوں نے کچھ ہے کہ حضور آپ نہ حج کرنے جاتے ہیں نہ بھرا کرنے جاتے ہیں کیا بات آپ نے کہا کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے میں نے ایک حج کر لیا میں سہر مدینہ اس لیے نہیں سونا چاہتا یہ میری تمنہ ہے کہ سہر مدینہ ہی مجھے ہوتا ہے اور جنگت البقی میں میں تفہل کیا جاؤں اگر میں چاہیے مدینہ منعورہ سے باہر جاؤں وہیں موت ہو جائے اس لیے میں شہر مدینہ کو چھوڑنا کریں امام مالک رحمت اللہ علیہ شہر مدینہ میں کبھی گھوڑے کو سواری دنیتی ہے مانا کی قرآن یہ حدیث میں منع دھولی ہے لیکن کیا جواب دیں گے کہ تو میری محبت کی بات ہے عقیدت کی بات ہے عقیدت اور محبت کے اظہار کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہاں ایک چیز یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں اب محبت کا اظہار ناجائز طریقے سے ہو ہم اس کے قائد نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسرے بلادت کے خوشی میں آپ ناجائز کام کریں ہم اس کے قائد ہیں لیکن جائز کام ہو آپ یہ اجمع کرتے ہیں کسی کے بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رسط میں اور برد پہدہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نصیب فرمائے لیکن مجھے تکلیف بھی ہے اس خوشی کا اظہار یا ہم آپ جو بیٹھے ہیں اس جلسے کی قسمت کس ذات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتا ہے تماسہ گھر بنا کے رکھتا ہے وہاں بچے نوجوان اور عورتیں ہی اس تماسہ کو دیکھنے کی جائز کی جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ کام کرو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جو آپ کی شریعت کے مطابق آپ کی شریعت کے خلاف نہ ہو اب ربیو الول کو بھی محرم بناتے جا رہے ہیں جیسے محرم تو اندرین ہیں اور تو مردوں کا مجدہ ہوتا ہے ایک ساتھ کا زیاد دیکھنے جاتے ہیں آج یہاں جیسے میرے بھائی ایسا کام نہ کرو کی پوسروں کو تو اطراز کا موقع ہوتا ہی ہے ہم بھی اطراز کریں ایک بات یاد رکھئے علاج کریں ڈاکٹر کے مسئلے سے اور دیلی کام کریں علماء کے مسئلے سے آپ اپنی طبیعت سے یہ نہ کریں کہ ہماری طبیعت ہم جو چاہیں کریں آپ اپنے گھر کی یہ مسجد مدد سے یا گھوڑ پر مدد کریں کہ جس کا جواب ہمیں دینا پڑے آپ اپنے گھر میں جو چاہیں کریں گے ہم کہیں جو کہ بھائی کو جانے ان کا کام ہے ہم سب کے گھر کٹھی کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کیلئے آتی اس زمانے میں اچھے بلے بلے منافقی کی چھپے تھے آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں محسوس کر لیا کہ اس منافقی بھی جماعت میں شریک ہوتے ہیں آپ نے ارشاق پڑھایا کہ مردوں کی سب سے افضل سب ہوا جو اہلی ہیں اور عورتوں کی سب سے افضل سب پیچھ لی سرکار میں اسی حق کی بنیان کے حق جاتا ہے کہ عورتیں سب سے پیچھے رہیں اور آگے رہیں تاکہ انتہ اختیار نہ ہو جماعت پڑھنے بھی آتی تھی بلکہ اتنا سب حق تھا کہ جو عورت نماز پڑھنے کی لائف نہ ہو سیاد ہوتے نباز نہیں پھتی وہ بھی ادگا میں آئے ادگا مسجد نہیں تھی جہاں آج مسجد غرام آئی وہاں غیران تھا وہی یہ نماز کا پھنا دیتی جس آسٹی میں آنے سے روک دیتی تھے آدو کیا سمجھ رات کر دیا کہ اب عورتہ مسجد میں نماز پڑھنے نہ جمع نعید نہ بقری نہ کوئی رکھ جب نماز پڑھنے سے منع کر دی گئے یہ کھیل تنبسہ جہنے کے اگر جو آ رہی ہیں تنہیگار وہ ہوں گی لیکن گناہ کا سبق کس نے براہ کیا جس نے برایا جس نے احتمال کیا آپ سمجھ دیں کہ ایک ہفتے سے ہم محنت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ خوش ہوں گے حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ خوش نہیں ہوں گے ہاں کس کام سے خوش اس لیے آئندہ اس کام نہ کریں وصی جتنی سجاوت کہیں مسجد کو سجائیں آپ اچھے سے اچھا کنڈال بنائیں جلسے کے حتبان کائیں جلوس نکالیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ کی عقیدت کو محمد کے ذاروں کو کام کریں سیدنا مولانا محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے اعلان کیا کی اے لو صفہ پہاڑی پر اکٹھا ہو جب مکہ آ رہے اب ابو جہل سے ملاقات نہیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ سے پہلی ملاقات ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ سے پہل آپ کس بات کا اعلان کرتے ہیں آپ نے فرمایا کی اللہ ایک ہے اسی کی عبادت کرو اللہ کی عبادت نہ کرو میں اللہ کے نبی اور بی اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں کوئی دلیل حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا دلیل چاہتے ہیں اس نے کہا میرے دل میں دو باتیں ہیں اگر آپ دونوں کو بتا دیں تو میں آپ کو نبی مان جو اس پر ہم تقریر کر رہے ہیں ہمارے دل میں کیا بتا سکتے ہیں اور آپ کیا سوچ رہے ہیں ہم بتا سکتے ہیں یہ حال کہ امام کی پیشے نماز پڑھتے امام کی برائی کرتے ہے امام صاحب آپ کو بڑی مسئل امام ہے امام کو کبھی کبھی کئی سال گزر جاتے بتا نہیں کرتا کہ یہ مختبی ہم سے محبت کرتا ہے یا ہماری مخال بک کرتا تو ہمارے دل کا حال آپ کو مانو اور آپ کے دل کا حال حق نہیں مانو حبیق یمنی نے بہت بڑی سرط رکھ دیا کہ دو بات یں میرے دل میں ہیں اگر اس کا جواب آپ دے دیں تو میں آپ کا نبی ہو نہ تسلیم کر دوں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فور وقت اور چاند کی طرف اشارہ دیا اگلی سے اشارہ دیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا حبیق یمنی کی بیٹیت یہی بات تھی کہ یہ نبی ہے تو چاند کو ٹکڑے کر دیں تو زبان سے تو کہا نہیں لیکن دل میں یہ بات نہ کر کہا کہا بتا دیں میرے دیل میں کیا ہے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کر دیا دو ٹکڑے ہو جائے اس نے کہا میں نے مال لیا کہ آپ اللہ کے ربی کلمہ بھی پڑھ لیکن ایک بات اور ہے تو وہ بھی آپ بتا دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیٹی اپاہیت ہے کو صدا ہے معصور ہے اب اس کا جواب جب تم خر جاؤ گا کم ملے دنیا میں کوئی کتنا بھی طاقت پر ہو اس کی حکومت دنیا ایک مچھر ایک مکھی کو حک دے کہ تم اُڑ جاؤ مچھر یا مکھی پور سکتے ہوں کتنا بھی طاقت ور ہو لیکن مچھر اور مکھی کو اُڑا دی سکتے تو پیغمبر کی ذات ہے کہ جن کو سبھی جانتے ہیں زمین ہو آسمان ہو جان ہو سورج ہو انسان ہو جنات آقا انسان فرماتے ہے میں ساری مخلوق کا نبی بنا کر بھی گیا ہوں اور سوائے سرکست انسان اور سرکست جنگرات کے مجھے ساری مخلوق کر جانتے ہوں حضرت حلی نبی اللہ تعالی فرماتے ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ کے ساتھ مکہ کے گلیوں میں چلتا تھا سلام علیہ رسول اللہ سبحان اللہ نار تبیر نار تبیر نار رسالت نار رسالت جنگرات ملاد نبی علماء علیہ سمت نار تبیر نار رسالت رسول اللہ کو پہچانے درد بھی پہچانے انسان ہو کر رسول اللہ کی عظمت کو نہ پہچانے آج لے ان سے پناہ آج پتر پناہ آج مدد مان سے پھر نمائے تیابت نار سبحان اللہ کی اصلا تقائے آج ہی ہو جاؤ تب نجاب ہو سبحان سبحان اللہ جب قسمہ پڑھ لیتے ہیں صبح ہو ہی مدد کہ گریوں میں خبر ہو گئے کہ حبیب یمن آگئے ہیں ابو جہے لہے بہت خوش آج تو ہم لوگ بھاری پڑھ جائیں گے اور محمد عربی کو سمجھا لے جائے حبیب یمنی سے ملاق آپ نے کہا پتائیے حبیب یمنی نے کہا جس کو سمجھانے کے لیے آپ نے مجھ کو بلایا ہے میں انہوں نے مجھ کو بھی سمجھا دیا حبیب حبیب جب اپنے گھر یمن گئے جب پہنچے رات ہو چکے دروازہ کھٹ کھٹایا وہی بچی جو معصور تھی چلنے پھرنے کے لائد نہیں تھی دروازہ کھولنے کے لئے دورتی ہوئی وہی بچی آتی ہے خبی میں یمن دیکھ کر حق بکا کہ میں گیا تو یہ معذور تھی چل رہی سکتی تھی بیٹی یہ کیا ہو گیا میں گئی تو تم چلنے کے لائد کہ اب بہت مکھے گئے تو میں سو رہی تھی ایک رات میں دیکھا کہ مورانی چیہرے بارے غزر آئے ہیں اور مجھ سے فرماتے کہ بیٹی تمہارے بات کے بکے میں میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا ہے اور تم بھی کلمہ پڑھ لو اور اپنا دستے بھمارت میرے جس پر پھیر دیا اسی بک سے میں سفاہی آگ سفاہی اللہ سفاہی اللہ سفاہی 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 دل کی مراد یہ تھی میرے بیٹی کو شفاہ میں پتہ حضور نے چانت بھو بھو کیا اور بیٹی کو مکہ میں رہتے ہوئے اور وہ کہا کی یمان میں شفاہ تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ بیماروں کو شفاہ بھی دے تو کچھ لوگ کہتے ہوں کہ رسول اللہ سے نبا دینے والا اللہ ہم بھی کہتے کہ دینے والا اللہ ہے مگر دلانے والے رسول اللہ ہیں دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کھوائے اور سب کو جو کچھ ملتا ہے جتنی نعمتیں ملی ہیں یا قیامت تک ملے گی یہ رسول اللہ صلی اللہ واسطے اور وسیلے ہی سے ملے گئے حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ یوٹی وہ انا قاسم اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا اللہ کیا دیتا اس کا تذکرہ سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سے ہٹھ کر کسی کو نہ کوئی مرتبہ مل سکتا ہے نہ روسی مل سکتی ہے نہ اقبال کچھ بھی نہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اسی عقیدے پر صادق قدر رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز مرتبہ داکٹر اقبال صاحب بہت بڑے شائر مناسرہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے یا نہیں اس لوگ اس کے قائد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل رہی اور اہل اس کے قائد ہیں قرآن میں اس کا تذکرہ حاصل دونوں اقتفاق کیا کی مناسرہ کریں گے تو ظاہر کی ایک سرپنس چاہیے ایک فیصل چاہیے فیصل کرنے بارے دونوں مناسر متفق ہو گئے کہ ڈاکٹر اقبال کو فیصل مکر کر لیا جائے ڈاکٹر اقبال کے پاس آئے کہا بجنے بڑے شائر ہیں اور پڑھے لکھے ہیں آپ فیصل ہو جائے جاہ بڑھے کہا بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے علم غیم کو بارے میں انہتار کیا جائے اور مجھے فیصل بنا رہے ہے کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو علم غیم نہیں ہے علم غیم آقا کو نہیں سکتا آپ اس ناظرے میں بے گئے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی عظم وزیل اختیار یہ سکتا ہے کہ ہم بیان کرنے کرنے میں اللہ تعالی نے مرکوب صلی اللہ علیہ سلم کو سکتا فرما دی رسول تمہیں جو دے دیں وہ لے لو جس سے منع فرما دیں رک جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ سلم ساتھ اختیار ہے کی نہیں کہ رسول جس جو دیں وہ لے لو جس سے منع کر دیں وہ کیا رہے بہت ساتھ ایک حدیث کو جو صلی اللہ علیہ سلم نے فرما یا کہ سنو کی کتاب اللہ میں قرآن پار بہت سی چیز ہوں سلام بہت بہت سلام بہت سلام بس ایک دو حدیث ایک دو آفیات اور سنائیں کہ دل سری پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اوز انہیں سے کر لیا دل بھلاتے ہیں کہ ان کے پاس آگیا اور پھر وہ آگے آگے چلنے لگانے سے کتا چلتا ہے آگے آگے شیر چل رہا پیچھے حضرت سفینہ چل رہا ہے یہاں تک بھی ایک کافیات تک پہنچ گئے شیر بھی ایک جانور ہے درندہ جانور ہے لیکن پہچانتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے اس کے ساتھ محمد کا صلوط کیا جائے خدمت کا صلوط کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا دنیا میں کام رہا ہے کی نہیں حصیبت ڈلیک نہیں کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت کریں اس کا صلوط دیکھیں گے اور اگر دن میں قدورت ہوگی اس کی سزا جو سنے گی ایک حدیث شریف چلیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے حضرت آنس یہ یتین تھے ان کی وارگاہ نے ان کی انہوں دس سال کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وارگاہ میں بھیج دیا کی ان جاؤاں رسول اللہ کی خدمت دییا یہ کہتے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی کام کے لیے بھیج دیتے اور جب میں جاتاں باتوں کو کھیلتے دریکھتا تو میں بھی کھیلنے میں بسروف ہو جاتاں اور میں بھول جاتاں کس کام کے لیے میں آیا ہوں اور جب واپس جاتاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشتے کیوں کام ہوا تو مجھے یاد آتا کہ حضور نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا لیکن ایک قدعہ کی قسم کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزتر سکتی طریقہ اگر آپ اپنے لڑکے کو کوئی سامان لے جائیں ذرا سے تاکر ہو جائے تو آپ لڑھنے رسول اللہ کی حسن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہاں بھیان کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہم میں سے کسی خاطئی کو نہیں لگتا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی سنت ہے یہ بھی سنت ہے اور کن کو نہ مارنا بھی تو رسول اللہ یہ سنت ہے اس پر کو نہیں عمل کرتے ہیں حضرت عناس کہتے ہیں کہ ایک عیسائی تھا وظاہر اس نے کرما پڑ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھرے کا کام دیکھے تھے لیے گنسی کے دوان پھر اس نے بدبختی ظاہر کی جو قرآن عقیدہ کا اسی عقیدے بھی آگئے ہیں اور کہتا کہ محمد کو کس باروں تھوڑی ہے وہ اتنے جانتے ہیں جتنا میں سکھاتا ہوں ماظر اللہ کتنی تقلیف دے بات کہ جتنا میں سکھاتا ہوں صرف وہی جانتے ہیں اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں آپ کے دل پر ایسے تقلیف بھی آگا تو اس کی لاش کو اپنے اندر دفن مت کرنا ساری دنیا کے حق رائے کٹھا ہو جائیں اگر زمین کو حق دیں تو زمین ان کی اطاق ترک اے زمین یہ مستاخر حصول ہے اس کو اپنے اندر دفن مت کرنا وہ بھاگ گیا اور کتے کی موت مر گیا حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت حضیفہ سفر کر رہے تھے ان کا بیانے کے برے ایک گاؤں سے گزرا دیکھا کہ کمرستان میں زمین کے اوپر اسی مرگوز کی ناس پڑی ہوئی میں نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ تم لوگ اس کو دخن کیوں نہیں کرتے گاؤں والوں نے کہا کہ ہم نے اس کو قیم مرتبہ دخن کیا جیسے دخن کر کے ہوتے ہیں اور ہم زمین باہر دیکھتے ہیں تو ہم دفن کرتے کرتے تھک گئے اس لئے وجبورا ہم نے اس کی لاش کو افریف ہو دیا عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا مطلق زمین کو لیکن جہاں کہیں مرہ اور زمین نے اس کی لاش کو قبول نہیں کیا یہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم اب عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کو ہی زمین پہچانتی ہے اور رسول اللہ سے عدابت کرنے والے کو ہی زمین پہچانتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حصہ لیجئے بد دعا سے لیجئے ایک اور واقعہ سویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں مکہ مقرمہ میں آپ اپنے بستر پر اس لئے تین بستر لگ گئے آئے حمدت عالی کو آپ نے لے داری جب مکہ والوں نے دنگ کیا وہاں سے آپ نے حضرت تیرا لگتے ہیں حضرت عبو بگر شدی کو اس نے بتایا کہ آج چلنا ہے رات کی تاریخی میں آپ دوروں حضرات نکل گئے اور صبح ہوئی غارے سو اس کا مطلب ہم دو پہاڑ بہت بسور ہے غارے ہرہ غارے سو غارے ہرہ کو پہلی وہی ناصر ہوئی اور غارے سو یہ پہت بلد ہے پانچ ہزار کیوں بلد ہے چڑھئے تو تین گھنٹہ سے کم ہی لگے گا چڑھنے اوپر آپ دیکھیں گے لگتا ہے کہ یہ آدمی نہیں ہے بکھری بچہ اچھے چھوڑے سے اب اوپر سے دیکھیں گے اوپر سے معلوم ہوتی ہے جیسے یہ معاچس کا ٹپا ہے حضرت ابو بغر صدیق اس پہاڑ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیل پر سوال کر کے لے ادھر کفار مکہ نے اعلان کر دیا کہ جو محمد عربی جو حرفتار کر کے لائے گا اسے سو اونٹ اینام دیا گئے او زمانے میں اونٹ کی بہت حیثیت مکہ کے بسوس جو ہے بھوڑ سوال سراکہ تھے سو اونٹ بہت لگی سوال جائے اور ان کو گرفتار کرنے میں کیا ہے وہی گلے اب جو راستہ مکہ کی طرف اس مکہ سے وزینے کی طرف جا رہا تھا اسی راستے بھی یہ بھی چلے دیکھا حضرت ابو پر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں تمہارے ہاتھوں میں کس طرح کا کنگم پہنا ہے سبحان اللہ نعرے تبیر نعرے تبیر نعرے نتالت نعرے نتالت سبحان اللہ زمین نے سراکہ کو چھوڑ دیا سراکہ جو ہے نکل گئے اور کھرمہ پڑھ لیا تو رسول اللہ کے خاتم ہوئی بھی نہیں رسول اللہ اگر حق دے دے کوئی ادا کہ سوا مخالفت کر سکتا ہے سراکہ جب گئے اور انت حیث اللہ مطمئن ہو جائیں ہر آنے والے تو میں روک دوں گا کوئی آ نہیں سکتا سراکہ جا رہے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ کرنے کی ارادے سے آگے آ رہا سراکہ نے کہا آپ پس چلو انہیں پہ کر سکتا ہوں آگے کے بعد سراکہ سب کو نکل گئے ہمارے آقا صلی اللہ مدینہ ملوگرہ کے طرف روانہ ہو حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنوط حلیفہ ہوئے کسرہ کو آپ جو پہلے کیران میں باتشاہ تھا جو بہر کسرہ کونہ ہے آج سانسہ اس کا خورت دیکھا گیا کی زندرہ آیا کہ بہر پھڑ گیا اور چودہ مینہ تھے چودہ مینہ گیرے لوگ کہتے چودہ ہی کیوں گیرے اور کیوں نہیں بھرمایا کہ چودہ باتشاہ ہو سکتے ہیں اس کے بعد پندرہ آمہ باتشاہ اس کی نسل سے نہیں ہوگا اور چودہ ہو باتشاہ چند دن میں ختم ہوتے اور جب ہتے ہوا تو کافی سونا چاندھی کیوں بھی مال کے اور ان کے آزم رضی اللہ تعالی حرم کے خلافت آجے اور ان کے آزم نے مسکر جبی پہ سالہ مال پھیلا دیا اب بھون رہے کسرہ سونے کنگر پڑھتا کبھو کنگر پڑھتا اور ایک مرتبہ حضرت سونہ کا بہت بیمار پڑھ گئے سب لوگ جا رہے تھے اپنے خطاب سون مال چراغ رہے کہ بچیں گے نہیں مر جائیں گے انہوں نے تحاکی مطمئی رہو مسلم اللہ نے فرمایا ہے جب کسرہ کا کنگر پہنو گے تو جب تک وہ پہن نہ دوں مجھے موت نہیں آس جب رسول اللہ صلی اللہ کے خلیفہ حضرت عثم عثم فارو کے آزم نے کسرہ کا کنگر لیا اور سراقہ کہاں دیں آجائے سراقہ سے پوچھئے جھنٹے بھی آرہے اور فارو کے آزم نے کہا سنو میں نے اپنے آقا پیشی کو ثابت کر دیا سنا آقا ان کے ہاتھ میں سونے کا کنگر پہنے سونے سونے کی زنجیر پہنے جائز نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے جائز کر یہ عرصت اللہ بخصد کے دیکھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اگر بد دعا دے کو ایک ہفتہ کے اندر یہ حال ہے کہ ہمارے مطانات گر رہے یا رسول اللہ دعا کر دیں کہ شہر مدینہ میں بارس نہ ہو شہر مدینہ کے باہر بارس ہے دنیا کوئی مائی رہا یہاں پرسائے وہاں دھوک رہے حضور صلی اللہ علیہ نے نے دعا کیا اللہ حوالی نہ رہے اللہ ہمارے یہ بارس ہو مگر ہمارے اوپر مولی سے اشارہ کیا بادل چھڑ گیا یہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک مہینے تک مدینہ حلوکرہ کی جو مدینہ جو ملانا تھا یہ اہد پہاڑ کے داروں بڑھا ایک مہینے تک بہتار جو چاہے تو آقا صلی اللہ نے اتنا مہبوب پناہ دیا کہ جو مانتے ہیں کبھی ان قائم نہیں تو سچا تو حقی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے بارے میں اچھا دی دی یہ تو ہماری تحرین کا تیرے بڑھ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ کے بارے میں اچھا حقیدہ رکھ لیکن صرف سال میں ایک مٹوہ جروس نکال لینے سے ایک مہینہ پندرہ دن تک احتمام کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ خوش نہیں ہوں گے اگر آقا کی شریعت پر آپ نے عمل نہیں کیا خسی کا اضحاب اور رسول اللہ کی صیرت پر عمل ہی تو کرو سب سے پہلا کام کیا کہ عقیدہ صحیح ہو صحابہ کے مدابی مزرگوں کے نقصے کے دم ترقیدہ رکھی اور دوسرا کام کیا ہے کہ رسول اللہ کی شریعت اور سنت پر عمل کی سب سے اہد چیز کیا ہے نماز نماز کی آپ مہینے بھر سے آ کے اعتقال کر رہے ہیں رسول اللہ کی شریعت کی کسی کو دھوکہ نہ دو حضور صلی اللہ علیہ کی بازار سے گزر رہتے ایک صاحب یہ ہوں بیچ رہتے تو آپ نے ہاتھ دار کر دیکھا تو نیچے دھیں گا اوپر سو گا پر فرما کہ کیا رسول اللہ بارش دو گئی اس لیے بھگ کہ آقا نے فرما یا کہ اوپر بھگنا چاہیے تھا کہ اندر بھگنا چکھو کہ آقا فرماتے کہ جو دھوکے دھوکہ دے وہ میری شریعت پر نہیں میرے طریقے پر نہیں کسی کسی بھگنا دھوکھا نہ دھوکھا دینا جائے چھوڑی چھوڑی باتیں اس پر عمل کرو اور حرام مال لکھاؤ اور یہاں سوٹ کہ کہاں سے نجائز مال گئے آپ گزا پہیں راستے میں پڑا ہوا پیسہ ہے سونے کی لاکھ کوئی بھی چیز پڑی ہوئی آپ اٹھا لیں مگر اٹھا کر کے اپنے پاس نہ رکھیں اعلان کریں کہ میرے پاس کچھ پیسے ملے ہے یا بھلا سانتان ملے ہے جس کا ہو آ کر کے لے لے کب کتنے دن تک اعلان کریں ایک سال تک اعلان کریں اور جب سال گزر جائے کوئی لے رہے کے لیے نہ آئے تک رکھ رہے سکتے کسی ضریف مسلمان کو آپ دین اس کو کہ پڑا ہوا مال وہ آپ کی نجائز لیکن ہم کیا سنتے کہ کہ پڑا ہوا مال غیر کا مال مل جائے سنو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ سلم کی سیرہ صلی اللہ کا محاصرہ آپ نہیں کیا جہود جو ایک چرواہ تھا بخریاں چراتا تھا یہودیوں کی چراتے چراتے آگیا مسلمانوں کی طرح اس نے کہا کہ آپ کے بادشاہ کہا ہیں صام اگرام نے کہا ہمارے کوئی بادشاہ نہیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ ہے کہا مجھے نہیں چلے حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ اور ملاقات ہی اس نے کہا کہ آپ کی تعالیم کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے اسی کی عبادت کرو اللہ کے سوا جسی اور کی عبادت نہ کرو اور میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں اس نے کہا میں آپ کے دسموں کا چرواہاں ہوں اور میں آپ کے دست دنوں کی حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مال مال لیے جائز ہم اپنے دسموں کا مال بھی دھوک سکھیں گئی اس نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ان سے جن کے لئے آئے ہیں تم چرواہے ہو تم وعدے کے مطابق بغنیاں چراتے پہلے بغنیاں واپس کر سرکار کی بغنیاں میں حضور سرکار کسی سرکار کیا معلوم ہوتا ہے کہ دسمن کا مال بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ لیا جائے یہ رسول اللہ کی سیدت ہے اور کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو یہ بھی رسول اللہ کی سیدت تیبہ کا ایک جز ہے حضرت 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 مکہ مکرمہ سے مدینہ تیبہ آ رہے ہیں کفار مکہ خبر ہو گئی اور انہیں ابو جہر ابو لہر نے روک لیا کہا مدینہ نہیں جانے دیں کیونکہ ہم لوگ حضرت حضرت محمد پر چرہائی کرنے والے ہیں اور تم لوگ جا رہے ہو تو غزوہ بدر میں محمد عربی تساز دوگے حضرت کہتے ہیں کہ انکار کرنے کے سوا کوئی چارہ آگے دل تو لگا رسول اللہ سے بلات کرنے کوئی حض کرنے کی آئے تو تیر قریب آتا ہے توجہ اور پڑھتی ہے کوئی رکاوٹ آ جائے تو کہتے تکلیف جانو دے ہو سے خیرت سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو وہاں رسول اللہ کی تمنا ہے وہ کہا کہ ہم لوگوں نے اوپر سے وعدہ کر لیا اچھا جاؤ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صرف زیارت کریں گے کسی جنگ میں ان کا ثابت نہیں جنگ جب یہ باپ بیٹے خیرت نغرہ آئے رسول اللہ نے اعلان برما دیا کہ غزر کے تیار ہو جاؤ اور بگر چلنا یہ باپ بیٹے کو مو آئے کہ رسول اللہ ہم بھی چلیں گے لیکن ہم آ رہے جب اپنا واقعہ بیان کیا کہ عبود جہل وگنا نے رو لیا تھا ہم نے یہ وعدہ کیا مگر ہم نے اوپر سے وعدہ کر لیا لیکن ہمارے آقا فروا نہیں تم دونوں مسرام ہو ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ اس جنگ میں بیان ساتھ نہیں تو اپنی اس وعدے پر قائم رہو ایک مومن کی شان وعدہ خلافی آقا عشاء فرماتے علامت النفاق صلی اللہ ستون نفاق کی علامت تین ہے جب بات کریں تو جھوٹ بات 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 جھوٹ بوتے اور جب امانت دی جائے تو خیانت کریں اور جب وعدہ کریں تو وعدہ کی خلاف ورز جس نمان یہ محبت کی دلیل ہے لیکن محبت کی دلیل کے ساتھ ساتھ سکیہ ہے اپنے عمل سے بھی ثابت کر رہا ہوگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور تبھی محبت کامیر ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سریعت سبہان اللہ سنہ اور آپ یقین کریں کہ ہمارے آمال کس لائد نہیں ہیں کہ ہماری نجات ہو سکے سب سے لیکن پہل تک ہم گناہ میں جنگ ہوئے ہیں لیکن ہمارا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے آخر اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے آقا نے فرما کہ قیامت کے بارے کو سنہ مگر کوئی تیاری ہے تو انہوں تھا کہ ہاں میں اللہ اس کے اسم سے محبت کرتا ہوں یہی میری سب سے بڑی تیاری ہے آقا نے فرمایا کہ انس جن سے محبت کرتا ہے قیامت جو اس کے ساتھ ہو کہتے ہیں کہ صحابی اگرام کو اس اعلان کے بعد اتنی خوشی ہوئی آنے کے بعد کوئی خوشی آنے وہ سختی ہوگی جب محسر کا بیان آدھر میں پڑھئے جہنم کا بیان دوروں کا اہلے محسر یہ کہیں کہ جہنم میں بھیج دیا جائے وہ گھوارہ ہے مگر محسر کی سختی اور ہمیں گھوارہ نہیں آپ اس کے لوگ تے کریں کہ کس کو سبار سی پڑھائیں کس کے پاس چلیں کی چھوٹا رہی جائیں تو لوگ یہی مسورہ کریں کہ حضرت آدم کے پاس چلیں انہی کی اولاد چلیں جائیں کہ ہم آپ کی اولاد آپ اول بشر ہیں آپ دعا کر جائیں کہ حضرت آدم نبی ہے مگر کیا کہیں گے سنو اللہ نے عیسی غزب فرمایا ہے کہ اس سے پہلے ایسی غزب کبھی نہیں فرمایا تھا اور نہ کبھی فرمائے گا آج مجھے اپنی پڑھی ہے نبی ہو کر کہ رہے مجھے جاؤ دوسری کے مو حضرت مو کے پاس آئیں گے وہ بھی یہی جواب دیں گے سفاة نہیں کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام سفاة جائیں گے مگر کوئی سفاة کے تیار نہیں ہوگا اخیر میں حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے آقا فرمائیں گے میں تمہارے سفاة کریں گے سر سر جب تک اللہ تعالی چاہے گا آپ صدی اللہ کریں گے پھر اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے محبوب ارخہ راست اپنا سر خائیے سل توتہ وشفہ خشفہ آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا آپ شفاة کریں آپ کی شفاة شفاة صلی اللہ علیہ السلام شفاة کا دروازہ پھائیں گے تمام انبیاء اکرام بھی شفاة کریں گے اور یائے اکرام بھی شفاة کریں گے علماء اکرام تم نے میری شریعت پر عمل نہیں کیا ہے میں تمہاری شفاة نہیں کروں گا حدیث شریف ہے جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا قیامت پر اسے میری شفاة نہیں ملے گی یہ ماں باپ بائی بائی دوست اہباب دنیا میں تو خام آسکتے ہیں قیامت کی رموتی رہی کرسان خط ماں باپ بھائی بھائی صرف رسول اللہ صلی اللہ کی ساتھ اے رسول اللہ کے عاشق آپ بھی سے کتاب دیں جس مناو اللہ اوپ برد دیں اس ایندہ صلی اللہ اس سے بہتر کرو مگر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ کی جو شریعت ہے اس پر عمل کرو رسول اللہ کی سنن پر عمل کرو آپ کا زب بھی سنو آپ کی سیرت قیبہ کو اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ نے جس چیز کو حرام فرمایا ہے ہم اس کے قریب مجھے ساتھ حرام کا ترس پہلے ساتھ چیزیں ایک جاہن عرب کے لوگ سراب بہت کی دیں حضور صلی اللہ علیہ نے پہلے یہ بتایا کہ سراب میں نفاق بھی ہے تو مقصان بھی مقصان بھی مگر اس کا گناہ اس کے فائزے سے ہزار سماندار نہیں صلی اللہ گئے پھر ایک حضور صلی اللہ علیہ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال تم اعلان کر دو مدینہ کی گلیوں میں کی سراب حرام قرار دے دی گئی ہے حضرت بلال نے اعلان کیا کی وردہ سراب حرام قرار دے دی گئی ہے اعلان سنتے ہی جس کے گھر میں سراب بھی مدینہ کی گریوں میں سراب کی نادی بھی بھی گھر کے اندر جو شبا کے رکھے ہیں کون دیکھتے کی آنے والا ہے لیکن نہیں رسول اللہ پر ایمان ہے کہ رسول اللہ کا جو حکم ہے گھر کے اندر بھی اس پر عمل کریں گے تو گھر کے واہر بھی اس پر سراب کہے گئی اگر کسی نے سراب پی لیا موہ کے اندر سراب کھ انہوں نے کلی کر دی گئی سراب رام کر دی گئی ہے تک اب ہم نہیں سراب کتنی لفرت کی چیز ہے آپ اقیل کریں کہ جیسے پیشاب نا پاک ہے اتنے ہی شراب بھی نہ پاک ہمارے پاجامی میں شراب لگ جاتے بغیر پاک کی سراب ڈال دی جائے جب تک سارا پانی نکال نہ دیا جائے پانی پاک نہیں ہوگا حضرت علی فرماتے اگر کوئے میں سراب ڈال دی جائے اور اس کی دھرم پر لوگ مجھ سے آزان کی میں کہیں تو میں دھرم پچڑ کر آزان کر اگر ندی میں سراب ڈال دی ہمارے سراب سے ان کا یہ ترزی مل لیکن آج مسلمان اب کسی زبان سے کرنا پڑ رہے ہیں اور اسی موز سراب کی کس قدر گہر رکھ پاس مسلمان سراب سے قریب نہ جاؤ سراب پیو ہاتھ مارے پاس پیسے ہیں تم سوچتے ہم تین سو چاہ کو روز کماتے ہیں جتنی چاہے سراب پی مگر یا بیسے کی بربادی ہے آپ کسی اکر سے پوچھ لو سراب پی سے جسم کو فائدہ ہے کی سریعت جو چیز حرام کرتی ہے وہ ہمارے فائدے بھی جس کو خلال کیا اس میں ہمارا فائدہ ہے اور جس کو حرام کرا دیا ہے اس کے سراب پینے سے لڑائی جھرہ بھی ہوتا ہے سراب پینے سے اور مرگوں میں کیا ایسا جھرہ ہوتا آن جی سراب پینے کیا جاتا ہے اس لئے سریعت نے کہتا ہے کہ سراب کی تلات دوگے تو تلات پڑا جائے گی کیوں تم اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی شریعت پر عمل کرو تب آپ مکمل عاشق بنیں گے یہ عاشق رسول بھی ہیں اور سنہ رسول پر عمل بھی کرنے والے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس طرح زندگی گزاریں کہ ہمارے درز عمل سے کسی کو تقلیم چاہے ہمارے بھائی ہو گئے ہو کوئی ہمارے بھزرگوں کا یہ کہنا پتلی گلی ہے اتنی پتلی کہ ایک ہی گزر سکتا رہے ادھر سے سکتا رہا ادھر سے آپ جا رہے ہیں ایسا نہیں کہ آپ چلے جائیں کلتے کو بھگا لیں آپ کو اپس اڑھیں جانوروں کو تکلیف نہ پہنچ جو چڑیا جائز اور اس کا کھانا حلال نہ ہو اس کو مار نہ حرام جو چڑیا کھانا جائز ہے اس کو آپ سکھال کریں زوا کر کے کھانے جائز لیکن جس کھانا جائز نہیں اس کو آپ مار رہے ہیں یہ تکلیف ہے کیا نبی جنہوں نے جانوروں کو تکلیف دینے کو حرام کر دی کتا بیٹھا بلا ہو دیں اس کو دھیلے سے نہ مال اللہ کے کسی بندے کو آپ ستاؤ نہیں آپ یہ بتائیں کہ ہماری خاندان کی کسی کو تکلیف پہنچائیں تو ہم آپ کو خوش ہوں آپ کو چاہل ملائیے اور ہمارے خاندان کے ہمارے بھر کے کسی بھی بچے کو آپ کوئی تکلیف پہنچاتے تو ہم زندگی میں کیا ہم سے کچھ جائے بھائیں ہماری فہمیلی سے کیا ہے ایک مثال دے رہا ہو حدیث شریف میں ہمارے آقا ارشاد فرماتے کہ یہ ساری پبلیق ساری مخلوق اللہ کی آیال ہے اور اللہ کے نزدید سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتا ہے اگر اللہ کا محبوب بندہ پڑھنا چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کے ساتھ اس نے سلوک کا وہ ظاہرہ پیش آتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ کی سیرت تیبہ سے نے سیکھا آقا فرماتے ہیں کیوں مرگا لڑاتے ہیں بہت تلیسان نے کہ 18-18 آقا کا مرگا کھرکتے ہیں لڑانے کے جانونوں کو لڑاؤ آقا نے چاہتے ہیں میں ہم نفی صلی اللہ علیہ صلی اللہ تحریص بیہر پہلے وہاں نے حضور صلی اللہ علیہ نے جانونوں کو لڑانے کو حرام قرار دیا ان کو تقلیق پہنچا رہے ہیں اور سنو جانونوں کو تقلیق پہنچانے سے بڑھ کر انسان ہے تو مضاہمت کر سکتا ہے وہ دوسروں کو پکار سکتا ہے جانون کس سے فریاد کر ہے انسانوں کو تقلیق پہنچانے سے پڑھ کر جانونوں کو تقلیق پہنچانے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلام ارساد فرماتے کہ ایک عورت نے بلی پا لکھ اور اس کو بانجھ لیا تھا نکھانا دے نکھانی دے تلک تلک مر گئی آقا فرماتے ہے وہ عورت صرف اسی وجہ سے جہانم میں داد کیونکہ اس نے ایک بلی پر ضرور آقا اشار فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد جاد دیکھا مسجد کے راستے میں کانٹے دار پودا اس نے کانٹے دار پودے کو کار دیا کہ راج چلنے والوں کو نمازیوں کو کانٹا چپ نہ جا کسی کو چپ دیکھا رہی لیکن کہیں کانٹا دھنس نہ جائے چپ نہ جائے آقا اشار فرماتے ہے کہ صرف اس کے اسی عمل سے اللہ نے اسے بخش کر کہ اللہ کے بندوں کو تقلیب سے اس نے بسائی اشار فرماتے بخالی شریف کہ ایک آدمی گزر رہا تھا اور دیکھا راستے میں کتا ہے کچھڑ میں اپنی بھوز تر کر کے چاڑ رہا ہے اس نے سوچا کہ کتا پیاسا ہے بگر میں کنہ تھا مگر رسی نہیں لیکن کنے میں اُتھر گیا جان کو زہمت میں ڈال کر چونے کا موزہ پہنے تھا دونوں موزے میں پانی بھر لیا اور رسول ارسال فرماتے ہیں کہ اس بندے نے بے زمان جانور پر ترس کھایا رہم کیا اسے پانی پلا دیا اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے سرے میں بخش دیا جدت مجھا فرماتے اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچاؤ اللہ کی مخلوق کو جہاں تک ہو سکے فائدہ پہنچاؤ ہمارے آقا اشار فرماتے ہیں کہ راستے سے تکلیف دے چیز ہٹا دینا صدقہ آپ دیکھ کانٹی پڑی ہے کسی گانی پہنچاؤ پہنچاؤ نیچے نہ آجائے تنچاؤ ہو جائے آپ نے بھین دیا یہ صدقہ راستے میں اید پڑی ہے اسے آپ نے کنالے کر گیا کہیں چلنے مالے کو ٹھو کر کر جائے یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی صیرت تیبہ یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کرو یہ نہیں کہ صرف ہم جسر منع جلوس نکال لیں سال بھر کے لئے یہ ہی کافی ہے اور جمعہ جمعہ نماز اور اور وہ بھی صرف دو رکعہ پھر کرتے چلے گا غیرت کی بات ہے نہیں کیا جمعہ دو ہی رکعہ ہے پہرے بھی سنت ہے بعد بھی سنت ہے اور ہر نماز میں سب سے زیادہ سنت جمعہ ہے چار رکعہ پہر سنت پھر چار رکعہ بعد سنت دو رکعہ سنت پھر دو رکعہ پڑھ کر آجاتے ہفتہ واری کرتے جو پاون ہے نماز پہ سنت دو رکعہ پہ اقتصال نہیں کرتے مسلمان نماز پڑھ ہوگی پوری پڑھ ہوگی اس لوگ ہوتے سب سنت پکے چلے آتے نفل نہیں پڑھ کر قیامت کے جب جی ختم ہو جائے گا پہ پائز کن ہوگی یہی نماز پھر پائی ہوگی جو بندہ حدی شریف ہے نقل پر پابندی کرتا ہے اللہ تعالی اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو نقل پڑھ ہو آپ یہ سوچ رو کی زہر میں دو نقل مغرب میں چار اور چار رکعات اور بیس سنت غیر مغرب ایک سال تین سو پیسر دن کا ہوا اگر ہر نماز کے بعد آپ نبل پڑھتے جائیں سمار کریں کہ ایک سال میں کلی رکعات ہیں ہزار سے زیادہ رکعات ہیں آپ کے نام عمال ہوئی گی نہیں ہو جائیں گے اور نماز نبل پڑھنے رہے ہیں دین کا کام کرو تو دنیا کے کام میں بھی برکت ہوگی اور دین کا کام نہیں کرو گے تو برکت نہیں ہوگی آقا اشارہ فرماتے دین حاصل کرو دنیا حاصل ہو جائے دنیا حاصل کرو گے ضرور نہیں رہے دین بھی آج دین کو مقدم کرو نماز پڑھیں اس کی برکت سے آپ کے کام میں کمی نہیں ہوگی اللہ اللہ ہم کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کی سریعت مطابق زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے جن لوگوں نے اس میں محنت کی مبارک بات کرتا بھی جن لوگوں نے چھندہ دیا ان کے لیے گرس کی اتھا گہرائے سے دعا کرتا کہ اللہ تعالی ان کے رسو پر برکت عطا فرمائے اور ان لوگوں کو قیام کے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور ہم لوگوں کو گناہ کے کام سے بس لے توفیق عطا فرمائے لیکن آخر میں پھر یہ کہ رہا ہوں کہ آئندہ ایسا کام مد کرنا جو سریعت کے سب کام آپ رسول اللہ کے رضا کے لئے کر رہے ہیں وہ کام کرو جس پہ رضا ہے یہ سوکدہ واضی تماشا واضی جس جھوڑ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ خوش نہیں ہوں گے اور عورتوں کی جو دیول ہو رہی اللہ اللہ زرا سنوکہ بھی جاتا گھر سے نکل پڑتی ہیں ان کو بھی تو جواب دے ہو رہن نہیں ہے عورت جیسے مردوں پر نماز برض ہے ویسے عورتوں پر بھی نماز برض ہے یہ بھی نماز پہیں روزہ تو فیر الحمدلللہ رکھتی لیکن عورت ہم شہروں کی فکمت بھی کریں مردوں کی طرح یہ بھی شریعت اقلاف اور زندہ کریں اور بازا بہت آنے لگ دیکھ کر ریلت آتی ہے جس پاس کوئی نہیں مجبوری ہے مرگ ہیں لڑکے ہیں لیکن یہ دکھام لگا 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 بازا آنے اکبر یہ بہت تنس کیا تھا بے پردہ نظر آئیں چند بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا کچھا جو ان سے پردہ بھارا کیا ہوا کہنے لگی کہ اگل پر مردوں کے پڑھ گئے اب ہماری اگل پر جو ہر پردہ پڑھ گیا ہم اپنی عورتوں کو کیوں تین آسادی بے رہے ہیں بے سامان آپ خود رہے ہیں اور کھر کام کریں